نمشکار دوستو آپ کا دنمنطری کرپا ہیل سینٹر میں بہت بہت سواگت دوستو یہ آپ میں میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کی پیڑ کا چھلکا ہے اور ماتر یہ اگر آپ اچھا پرہی کرتے ہیں کھان پان ٹھیک رکھتے ہیں تو لگ وقت چالیس دن کے پریوک سے کسی بیکتی کی جو شکر ہے وہ جڑ سے نکل جاتی ہے اور ایک اور پریوک جو ہے وہ بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر رہ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو ویڈیو سبسکرائب کریں تو دوستو سب سے پہلے کون سا موسم جہاں وہ شکر کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھا مانا گیا ہے یہ بتاؤں گا اور اگر آپ بینہ کسی دوائی کے بھی سگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میں پورا پریج بتانے والا ہوں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھی گا کہ آپ کتنی اچھی دوائی کھا لیجیے چاہتے ہیں انگریجی دوائی سے تو جاتی نہیں ہے لیکن اگر آپ ہرور میڈیسن کا یا آئر ویڈا میڈیسن کا پریو کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو پریج تو تب بھی کرنا پڑے گا اور پریج میں کیا کہہ رہے گا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آئر ویڈ کے ساستروں میں کہا گیا ہے کہ جس وقتی کو بلڈ سوگر یا سوگر ہو جاتی ہے تو طلاب ہونا تو بھول جائیں ادھیک مرچ مسالے والی چیزوں کا آپ پریوک بند کر دیں اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ جو گھی تیل کا تڑکہ لگاتے ہیں یعنی کی چھوک لگاتے ہیں گھی تیل بھی اس میں برجیت ہے اور اس میں ایک اور جیس جو ہے بہت سارے آج کل میرے کنٹکٹ میں پیشنٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ارد کی دال بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ پسند ہے لیکن ان کو یہ پتن تھا کہ ارد کی دال جو ہوں وہ شوگر لیول کو کتنا بڑھا دیتی ہے اور ایک ہفتے تک اس کا اثر رہتا ہے تو آپ نے ارد کی دال اور راجمہ یہ دو چیزیں بالکل نہیں کھانی ہے آپ کے لیے سویوین کی بڑی آپ کے لیے سبجی جو ہے بہت اچھی ہے اور سویوین کی دال جو ہے یا سبجی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پروٹین کی ماترہ ہوتی ہے اور پروٹین جو ہے دوستو سوگر کے لیے بہت جالا ہوتا ہے بہت بڑی ہوتا ہے اور دالوں میں کلت کی دال اور چنے کی دال اور ارر کی دال یہ تین دالوں کو سوگر کے روگیوں کے لیے بہت اچھا بتایا گیا ہے اور جہاں تک انعاج کی بات کروں گا دوستو کہ ہم جس پرکار گہوں کا اٹا کھاتے ہیں ہم نے پیسہ پیسہ آٹا نہیں لینا ہے کم سے کم ایک سال پرانی گہوں گل جاتی ہے اور اس کا ہم چپاتی بناتے ہیں تو وہ ایک آٹومیٹیکلی ہی دوائی کا کام کر جائیے اور وہ جلدی پچھتی ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا اب دوستو یہ جو میں چھلکا بتا رہا ہوں یہ اتنات ہی دلو پیڑ ہوتا ہے دوستو اور اتنا سا پیس لے کر کے رات کو پانی میں ڈال دیجئے صبح کھالی پیٹ اس کو پی لیجئے تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے جن کو پیت کی وائے شگر ہے ان کے لیے رام بان ہے اور گرمیوں کا موسم دوستو وہ شگر کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اچھا جو ہے مانا گیا ہے کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ جو نابی ہوتی ہے ہماری وہ پھیلی ہوتی ہے سردیوں میں سکڑی ہوتی ہے اس کر کے سردیوں میں جو شگر کا لیول پڑھتا ہے نابی کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور آپ نے جو کوئی بھی شگر کا مریض ہے شگر کا پیشنٹ ہے ٹائیور کا پیشنٹ ہے بچہ کوئی تو آپ نے پران مدرہ ڈیلی پندرہ پندرہ ڈیلی سبح سام کرنی ہے یہ جیسے میرا ہاتھ ہے تو ایسے کر کے اس طرح سے آپ نے پھر گھٹنوں کے اوپر رکھ لیجئے آپ کرسی کے اوپر بیٹھ کر لیجئے چار پھائی کے اوپر بیٹھ کر لیجئے اس کو کھالی پیٹ کرنا ہے یعنی کی کھانے کھانے سے پہلے کم سے کم پندرہ پندرہ منٹ سبح سام آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آٹومیٹیکلی ہی اس میں رہت ملے گی پران مدرہ کرس کیا ہے پران مدرہ سے کیا ہوگا دوستو ہمارے باڈی میں جتنا آکسیجن لیول اچھا ہوگا آکسیجن کیا کرتی ہے ہمارے باڈی میں جو بلڈ ہوتا ہے اور جو اس کے اندر بلڈ شگر ہوتا ہے اس کو جلاتی ہے پران مدرہ کا یہی پرپس ہے کہ آپ کے پورے سریر میں جو رکت کا سنچرن ہے وہ اچھا ہو اس کے اندر آکسیجن لیول ہے بہت اچھا ہو اور جتنا آکسیجن لیول اچھا ہوگا آپ کی بلڈ سبور یا کلٹور میں رہی گی یا ٹھیک میں سکتی ہے کہنے کرت پران مدرہ پرانوں کو دینے والی یعنی کی ہمارے جو پران ہے سریر کے اندر جو بھائیو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے جو آکسیجن کا لیول ہے آکسیجن جو ہمارے سریر کے اندر ہے وہ جو اس کا کارہ ہے وہ ٹھیک کرتی ہے تو دوستو یہ چیز جو ہے آپ نے کر لینا ہے پھر ہی میں میں نے بتا دیا کئی طرح کے نسکے ہیں دوستو سگر کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی طرح کے پروگ ہیں میں ایک آپ کو آسریں بتاؤں گا کیا آپ نے کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ جو سمت کے امسار ہاتھ اگر جو کو پاما لسٹ ہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہست گیان کے ہمارے میں جانتے ہیں یہ شکر پر اپنے بانے گیا ہے اور اگر ہم اس کو دباتے ہیں تو شکر پر ایکٹیویٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم دوسرے طرف جائیں تو ایکو پریسر کے دھار پر جو پینکریاز ہے وہ ادھر ہوتا ہے اگر ہم ادھر کرتے ہیں تو بھی ہمارا شکر لیول اچھا ہے ہوتا ہے اور میں اس کے اوپر ایک آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا ساید دو چار دن کے بعد تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں ہی چیزیں آپ کی دبنا سنو جائیں گی اور وہ پوزیرشن ایسی ہے ایسا پوشٹر ہے کہ آپ جو آپ کی نابی ہے اس کو بھی ریلیکس ملے گا کیونکہ آپ کی نابی کو ریلیکس ملتا ہی نہیں ہے تو دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کریں سوری اگر کسی کو شگر کا ٹریٹمنٹ مجھ سے کروانا ہو تو دوستو میں پوش کر ہمیشہ کرتا ہوں بادپیت کے ادھار پر اگر کسی کو ٹریٹمنٹ لینا ہو تو نمبر نیچے دیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو ینت میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے یا کو بود بود دنے والد نمشکار